اونر بل ممبر صاحب یہی تھی کہ باقی صوبوں نے ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد یہ جو ایکٹ آیا ریونیو ایکٹ آیا تو پنجاب کا بھی ایک ایکٹ آیا سندھ کا بھی آیا کے پی کا بھی بلوشتان نے بھی بنایا بلوشتان ریونیو آثورٹی پھر انہوں نے ایک پروپوزل دی گئے کہ ہر صوبے کو امپورٹ کی مدد میں جو ریونیو ایک درکار ہے یہ جو سیس انفرسٹرکچر والا ہے یہ بلکل صرف فوکس ہوگا جو بھی ہمارے صوبے کے اندر چیز امپورٹ ہو کے آئے گی گوادر کے اندر خاص کر جتنی بھی امپورٹ آئے گی وہ پھر ملک کے کسی بھی جگہ کی طرف جاتا ہے اس پہ وہ سیس ہم لوگ گوادر پہ امپورٹ کی لیا کریں گے اور اگر اسی طرح کوئی اور امپورٹ ایریا ہے جس طرح اگر بارڈرنگ ایریا سے کئی سے امپورٹ کے صورت میں آتے ہیں بلوشتان میں انٹر کرتے ہیں یہ صرف اس چیز کے لیے لیا جائے گا انٹرنل ملک کے اندر کوئی بھی ٹریٹ کوئی بھی چیز کوئی بھی آگے پیچھے جانے سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹلی اس کا فوکس ہے آن امپورٹڈ چیزیں جو اس ملک کے اندر آئیں گی جس پورٹ آگر کراچی پورٹ پہ آتی ہیں تو سندھ گورمنٹ ان سے حالیہ لے رہی ہے تقریباً ون پرسنٹ لے رہی ہے اور اگر کل کو انشاءاللہ گوادر پورٹ پہ بھی چیزیں شپس لگنا شروع ہوں گے اور ہمارے پورٹ پہ آئیں گے تو ہم وہ امپورٹ ٹیکس ان سے ون پرسنٹ لے گے تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی یہ ہے کہ کیونکہ باقی جگہوں پہ تقریباً یہ سلسلہ جا رہا ہے اور یہ بیسیکلی کسٹم ریلیٹڈ کنیکٹڈ بھی ہوگا اور یہ تقریباً بہت سارے صوبے جو ہے نا بہت عرصے سے لے رہے ہیں تقریباً کوئی چھ سال سے لے رہے ہیں کوئی پانچ سال سے رہے رہے ہیں اور اگر اس کی منظوری ہم لوگ اپنے ایٹ کے صورت میں فر در فرس ٹائم اور اسیمبلی سے دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ آلیڈی رکھا ہوا ہے جس کو ابھی تک ہم نے کلیم نہیں کیا ہے تو یہ صرف ایمپورٹ ریلیٹڈ ہے اور کچھ نہیں ہے اندرون ملک اس کی جو بھی ٹریڈ ہو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایمپورٹ پورٹس پہ جو بھی آئے گی اس پہ ون پرسنٹ لگے گا اور اس کا صرف ہمیں یہ ریوینیو ملے گا اس کے اندر مزید اور کچھ نہیں ہے صرف یہیں تک لیمیٹیڈ ہے تحریک پیش ہوئی آیا بلوچتان بنیادی ڈانچہ ترقیاتی محصول کا مساویدہ قانون مسدرہ دوہزار انیس مساویدہ قانون نمبر تین